اسلام علیکم پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم زوکی کا شہرہ افاق ناول لے سانس بھی آہستہ پیش کش نیشنل آڈیو لائبریری فور دا بلائن یاد رہے یہ کتاب صرف بالو افراد کے لیے ہے بچے اسے ہرگز نہ سنیں مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر سے ہمارا وارس ایپ گروپ جوائن کریں شکریہ کس نمبر انیس کبھی کبھی ہم محلک ہتھیاروں سے زیادہ اپنے ضمیر سے مر جاتے ہیں اس بار وہ تین دنوں تک نہیں آیا فون پر بھی کوئی رابطہ نہیں اسکول کے کچھ مسائل تھے جس کے لیے میں نے بارڈ آف ڈیریکٹریٹس کی ایک ویٹنگ بلائی تھی اور اس کے علاوہ شان کا مسئلہ بھی تھا شان کم گو تھا لیکن ایک لڑکی اس کی زندگی میں آ چکی تھی اور یہ بات کسی حد تک رکیہ کو ناغوار گزرتی تھی اس نے کئی بار اپنی ناراضگی کا کھلا اظہار کیا تھا بچوں کے لیے یہ عمر پڑھنے کی ہوتی ہے عشق کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے اور میں اسے سمجھاتا تھا کہ عشق کرنے کی صحیح عمر یہی ہے بات میں عمر گزر جانے کے بعد عشق نہیں ہوتا وہ جوان ہے پڑھائی میں بھی سنجیدہ ہے اس لیے اس کی کسی بھی بات کو مسئلہ نہ بنائیے اور میرا دل کہتا ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتا بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا معاملہ کچھ زیادہ ہی ملک میں توفان کھڑا کر رہا تھا ملک ایک نئی سیاسی عبارت لکھنے میں مصروف تھا اور ادھر وقت کے تھپیڑے نور محمد کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے میں مصروف تھے شاید ایک عمر آتی ہے جب ہم سمٹ کر صرف ایک گھر تک محدود رہ جاتے ہیں مجھے احساس ہے کہ میں آہستہ آہستہ نادرہ کو بھول رہا تھا یا وقت گذرنے کے ساتھ اس کی یادیں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھیں جبکہ وہ سارے لمحے جو اس کے ساتھ گزرے وہ ابھی بھی مجھے پریشان کرتے تھے مگر اب گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا مجھے تعجب تھا کہ وقت کے اتنے تھپیڑے سہنے کے بعد کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے مگر نور محمد زندہ تھا وقت کے سرد و گرم کو سہنے کی جو قوت میں نے اس میں دیکھی تھی وہ کہیں اور نہیں دیکھی اور شاید اسی لیے مجھے اس کا انتظار بھی تھا لیکن میرے سوچنے کی بات یہی تھی کہ آخر وہ کیا چھپانا چاہتا تھا آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جسے کہنے یا بتانے کے لیے اسے خود پر جبر کرنا پڑا لیکن کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میں یہ ست صرف اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا تین دن تک اس کا کوئی فون نہیں آیا ہاں چوتھے دن صبح سویرے ہی اس کا فون آ گیا بھائیہ کیا آپ گھر پر ہیں میں آنا چاہتا ہوں آ جاؤ میرے لیے اب اس سے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا دس بجے وہ آ گیا رکیہ کو چائے کے لیے کہہ کر میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا وہ دیر تک ریک میں رکھی میری کتابوں کو دیکھتا رہا لیکن آج اس کے چہرے پر ایک خاص طرح کی تمانیت محسوس کی جا سکتی تھی جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو ایسی باتیں دو صورتوں میں ممکن ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ کوئی صحیح سمت تلاش کر لیں اور دوسرا یہ کہ جب آپ محسوس کریں کہ ایک طرف کھائی ہے دوسری طرف کھوان اور آپ کو انہی دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تب بھی اس صورت میں فیصلے کی ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے چائے کے وقفے میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ملک کی صورتحال لالو اور ملائل کی باتیں اڑوانی کی ریتھیاترہ سے لے کر اومہ بھارتی جوشی اور نئے کٹیار کی زہریری باتوں تک شاید وہ نگار تک آنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا اور یہ راستہ سے میری بات نے مہیا کرایا تھا نگار کیسی ہے اس دن تمہاری باتیں کسی محمد سے کم نہیں تھیں تم کچھ بتانے والے تھے جی یہ دنیا ہارنے والوں کے لیے نہیں ہے نور محمد اور اس لیے مجھے تم پر فخر ہوتا ہے کیونکہ تم بری سے بری صورتحال میں بھی اپنے لیے راستہ تلاش کر لیتے ہو یہ بات نہیں جانتا اس کے آواز درد میں ڈوبی تھی میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں یہ سچائی ہے ہیمنگ وے کے سمندر اور بڑے آدمی کی طرح وہ بڑا جو سمندر کی لہروں سے کشتی لڑا ہے انسان فاتح ہے اور اس لیے اسے دوسری مخلوقات سے زیادہ جینے کا حق حاصل ہے وہ خلا میں دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں گہری فکر میں ڈوب گئی تھی اس دن جیسا میں نے آپ کو بتایا انوار کے بارے میں وہ کہتے کہتے رک گیا تھا اور جب دوسرے دن شام چھے بجے میں نے تالہ کھولا اور میری بیٹی اپنے کمرے کے باہر پڑی تھی اور یقینا یہ میرا شک نہیں تھا کہ اس نے کچھ تو بس سلوکی کی کوشش کی تھی ممکن ہے وہ کسی بہانے نیچے آیا ہو اور ممکن ہے اس نے میری بیٹی کو دیکھا ہو اور ممکن ہے اس وقت بھی اسے کپڑوں کا کوئی ہوش نہ ہو جیسا کہ عام طور پر وہ اپنے لباس سے بے ہوش ہی رہتی ہے اس نے میری طرف دیکھا میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک نوجوان اگرم خون پر بھروسہ کیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا خاص کر ایسے وقت میں جب پوری کوٹھی میں سوائے میری بیٹی کے کوئی اور نہیں تھا مجھے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہی نہیں تھا مگر میں نے بھروسہ کیا اور ممکن ہے اس نے دست درازی کی کوشش کی ہو دست درازی وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنے سامنے ایک انجان آدمی کو پا کر اس پر پھر سے دوڑا پڑ گیا ہو یا ممکن ہے اس کے وجود آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائیہ ایک باپ کی لاچاری اور مجبوری کو سمجھئے میں شاید اس سے زیادہ واضح الفاظ میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں مگر کچھ ہوا تھا شاید اس کی چیز سننے کے بعد بھی ممکن ہے اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھوا ہو یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا ہو لیکن اتنا تیہ ہے کہ وہ ایک بار پھر خلا میں دیکھ رہا تھا اس نے کچھ اور نہیں کیا ہوگا اس لیے کہ اس کے ڈرنے خوفزدہ ہونے کے امکانات زیادہ مضبوط ہیں مگر اس رات اس پوری رات اور اس کے جانے کے بعد کہ یہ تین راتیں وہ رکا یہ سب بتانا آسان نہیں ہے اور اس کے لیے پتھر کا کھلے جا چاہیے جو تمہارے پاس ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلی بار میری بیٹی کی آنکھوں میں میں نے حرکت دیکھی تھی ایک تجسس جس کے بارے میں اب سوچ سکتا ہوں کہ فطرت کسی نہ کسی بہانے انشانی جسم سے اپنا رابطہ جوڑ لیتی ہے چرین پرین یہاں تھا کہ پیڑ پودے ان کی نشونما یہ کہانیاں بچپن سے سنتا اور بڑا ہوتا آیا ہوں جانوروں پریندوں کو جنسی تعلقات کے بارے میں کون بتاتا ہے جنسی تعلقات وہ ٹھہرا تھا بھئیہ ممکن ہے تو ایک گلاس تھنڈا پانی منگائیے ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے اس سے پانی پیش کیا ایک ہی سانس میں پانی پی کر اس نے اپنا گلہ تر کیا انوار کو تھپڑ ماننے اور ڈانڈنے کے بعد میں نگار کے پاس پہنچا تو جیسے ایک دنیا بدل چکی تھی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے آنکھیں پہلی کی طرح بے رنگ نہیں تھی ہاں تم بتا چکے ہو ان آنکھوں میں ایک تجسس تھا لیکن کیا یہ تجسس جسم کو لے کر تھا مجھے یہی بات خوفزدہ کر رہی تھی ڈرم 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 دماغ میں نگارے بجنے لگے تھے میری سانسیں رک گئیں تھیں میں نور محمد کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر سکون تھا جیسے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سوچتا ہوا کسی نتیجے تک پہنچ چکا ہو جسم کو لے کر تجسس میرا لہجہ بھاری تھا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو نور محمد کے نگار کے اندر کچھ جاگ گیا تھا سیکس وہاں آپ رہا تھا جیسے دور سے دوڑتا ہوا چلا رہا ہو یقیناً آپ نے بات کو مجھ سے کہیں زیادہ صاف کر دیا اٹھانہ سال کی اس بچی میں جسے کوئی شعور نہیں تھا اچانک انوار کی آمد یا موجودگی نے اس کے اندر کے احساسات کو جگہ دیا تھا ناممکن میں خوفزدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو نور محمد اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی سگی بیٹی کے بارے میں وہ رو رہا تھا اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں وقت اور حالات مجھ سے جو کہانی لکھوا رہے ہیں میں اس کے لئے کہتے ہی تیار نہیں تھا بھئیہ لیکن اب مجھے بس نگار کی زندگی چاہیے نمنادرہ کا انتقال ہوا تھا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا وہ جو بھی کہے گی میں کروں گا اس کی ہر بات مانوں گا میں اسے مننے نہیں دوں گا یاد ہے ہاں اس پہرہ شعب موسم میں باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی دھماکہ ہوا تھا مگر اس دھماکے سے کہیں زیادہ تیز دھماکہ ابھی اس وقت اس کمرے میں ہوا تھا میں نے شدت جذبات سے چیختے ہوئے اپنے دونوں کان بند کر لئے تھے بس کرو نور محمد اس سے آگے نہیں سوفے پر دھنستا ہوا وہ اب بھی روئے جا رہا تھا لیکن اس کے آواز اندر ہونے والے دھماکوں کی آواز کے درمیان دب کر رہ گئی تھی یہ نیشنل آوریو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے میرا سارا جسم پسینے سے تتر بتر تھا سارا مجھے جگا رہی تھی کیا بات ہے ددو کوئی ڈرونہ خواب دیکھا گیا آنکھوں کے پڑے پر چھک چھک کرتی ہوئی یہ ریل کھہر گئی ہے مسکر آ کر کہتا ہوں سارا بیٹی زندگی کبھی کبھی ڈراؤنے خواب سے بھی زیادہ ڈراؤنی لگتی ہے وہ میرے چہرے کو گوٹ سے دیکھ رہی تھی تم چھپا رہے ہو نا تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہے ہاں بیٹی آپ گھوڑے بیچ کر سوئے تھے ددو ابو بابا دو بار کھانے کے لیے پوچھنے آئے تھے کھانا لگواؤں کیا ہاں بیٹی ٹھیک ہے ددو آپ جلدی فریش ہو کر نیچے آ جاؤ ذہن اب بھی سائن سائن کر رہا ہے لیکن اس وقت اگر مجھے کوئی سکون پہنچا سکتا ہے تو وہ ہیں پوفیسر نیلے لیکن اب تو رات ہو گئی میں نے صبح ہی صبح پوفیسر نیلے سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا ایک بار پھر پہاڑ اوشن تھے یا پہاڑ جاگ گئے تھے آج ہم فیملی انسیسٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے مرگزاروں کی ہری بری گھاس نے دھن کا لباس پہن رکھا تھا پوفیسر نیلے کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی اس لیے آج وہ لاتھی کے سہارے تہل رہے تھے میں نے انہیں باہر نکلنے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس عمر میں آرام کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہم دیر تک جنسی اشتعال انگیزی اور شہوت انگیزی کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے بہرحال وہ ان باتوں سے ذرا بھی فکر مند نہیں تھے تہذیب عام طور پر رنگ بدلتی رہتی ہیں پہلے کیا اتنی ترقی تھی اتنے میڈیاز تھے بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اور تربیت ہم نہیں کرتے نہ کردار سازی کرتے ہیں ہم صرف غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا معاشر یہ ذمہ داریاں عورتوں پر ڈال کر اپنے حدود مقرر کر لیتا تھا مگر اب محضب دنیا میں ایسی کسی بھی تقسیم پر میں اتراز درج کرتا ہوں جہاں بہانہ کوئی بھی ہو مگر عورتوں کو مردوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے وہ میری طرف مڑے ہاں تم اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جہاں باپ اور بیٹی اور جیسا کہ تم نے بتایا تم ابھی بھی کام رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں پوفیسر نیلے مانی خیز انداز میں مسکرائے ابھی اپنی اس کہانی سے باہر نکلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور میں تمہیں ایک ایسی دنیا دکھانا چاہتا ہوں جو شاید تمہارے بچوں یا بچوں کے بچوں نے دیکھی ہو مگر تم نے نہیں دیکھی ہے کیونکہ تم صرف لڑ سکتے ہو کام سکتے ہو مگر زمانے کے بیانک سچ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے ممکن ہے ہمارے تمہارے بچوں نے اس سچ کو ہزار بات دیکھا ہو پھر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہو کسی بھی طرح کوئی لہر کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوئی ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی سنسکریتی تہذیب اور اخلاق کو ہونٹوں پر نال آئے ہو اور دیکھ کر بھی اس واقعے سے ایسے گزر گئے ہوں جیسے جنگ فوڈ کھا رہے ہوں بگر پیزا یا پیپسی پوفیسر نیلے مسکرائی درو مت کارڈار آؤ میرے ساتھ تمہیں وہ دنیا دکھاؤں شاید اب جسے دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہنسے لیکن کیا تم اس حیران کر دینے والی سچائی کو اسی طرح دیکھ سکو کہ جیسے تمہارے بچے جیسے تم بھی پیزا یا برگر کھا رہے ہو پوفیسر نیلے کمپیوٹر کے سامنے والی کٹسی پر بیٹھ گئے ماؤس پر ان کے ہاتھ تیزتے چل رہے تھے نیٹ روشن تھا وہ میری طرف مڑے کارڈار یہ دیکھو اس دنیا کو دیکھو یہاں گوگل ہے فیس بک ہے ویب شورٹس مگ منگ پیکاسا وی میو یوٹیوب زوم اور پیڈورا ہے دنیا میں کچھ بھی تلاش کرنا چاہو تلاش کر سکتے ہو درو ما تیدر دیکھو گوگل کے سنین پر اپنی مذرے مرکوز کرو میں چیختا ہوں پوفیسر نیلے بند کیجئے پلیز بند کیجئے دیکھو کارڈار پوفیسر نیلے مجھ سے کہیں زیادہ زور سے چکھے آنکھیں مت بند کرو دیکھو یہاں ہزاروں لاکھوں فلمیں ہیں تم بس گوگل یا یوٹیوب پر گیا کسی بھی سائٹ پر کچھ بھی لکھتے جاؤ تم یہ لاکھوں کڑوڑوں کس سے پی پاڑ سکتے ہو اور اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہو اب میری سنو کارڈار اگر یہ سچ نہیں ہے تو یہ فلمیں کیوں ہیں لوگ اگر انہیں پسند نہیں کرتے دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر یہ فلمیں بھی نہیں ہوتی آہ پوفیسر نیلے نے زبردست آہ کھینچی کارڈار سچ بھی آنک ہے جب تم کاکروچ مارتے ہو لوگ جنسی تزلزل میں ڈھوبے ہوئے ہیں جب تم اپنی چائے میں شکر گھولتے ہو ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ اس لمحے سکرین پر اس بھی آنک سچ سے گزر رہی ہوتی ہے جب تم نماز پڑھتے ہو یا قرآنی آیات سے گزرتے ہو تب بھی ایک بڑی عوادی ایک بڑی دنیا سچ کے اس ننگے اور خوفناک بازار میں گم رہتی ہے پوفیسر نیلے کا چہرہ جذبات کے ہر رنگ سے آ رہی تھا وہ دیرے دیرے کہہ رہے تھے دیکھو اس بھائی اور بہن کو دیکھو پچیس سے بھی کام عمر کے یہ وہی بھائی ہے نا جو عام گھروں میں ہوتا ہے سٹڈی کرتا ہوا باپ سے پیسے مانگتا ہوا پوجہ کرتا ہوا یا نماز پڑھتا ہوا ماں اور باپ کے ساتھ ٹھاکے لگاتا ہوا کیوں کاردار اور یہ لڑکی ویسی ہے نا جیسے ہماری گھروں میں ہوتی ہے چائے بناتی ہوئی عبادت کرتی ہوئی کالیج جاتی ہوئی ماں کا ہاتھ بٹھاتی ہوئی کسی بات پر شرم سے سر جھکاتی ہوئی لیکن یہاں پوفیسر نیلے زور زور سے بول رہے تھے دنیا کے پھیلتے بازار میں اس کنزیومر ورڈ میں زندگی سے بور ہونے والی لوگوں کے لیے کچھ نیا اور ڈیفرنٹ چاہیے مختلف تھکے ہوئے لوگوں کو جنسی سکون پہنچانے کے لیے اور اسی لیے اب اس سیکس بازار میں رشتے آ گئے ہیں کہاں ہے تمہارا ایتھیکس اخلاقیات نیتی شاستر کے وحیات صفے تمہارے کمرشل ٹی وی شوز سیکس کی آزادی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں سچ کا سامنا ریڈیوز شو ایموشنل اتیہ چار جیسے پروگرام یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھوک جگہ رہے ہیں کب تک روکو گے اپنی تحزیب کو تم یہ تحزیب بلاسٹ کر چکی ہے پرزے پرزے ٹوٹ چکے ہیں کچھ بھی باقی نہیں ہے کارڈا مہنس رہے تھے اور یقین مانو تحزیب کے یہ صفے ہم یا تم نہیں لکھتے وہ مسکرا رہے تھے یہ پہاڑ لکھتے ہیں یہ وادیاں لکھتی ہیں نیچر لکھتا ہے چلو ایک بار پھر نیچر میں گم ہو جائیں پہاڑوں میں ان حسین وادیوں میں نہ ختم ہونے والے پہاڑی سلسلوں میں اور شاید اسی لیے عمر کے اس آخری دور کے لیے میں نے ان پہاڑوں کا انتخاب کیا اور تم نے بھی میرے دوست کاردار تم بھی ان پہاڑوں کا حصہ بن گئے ہے نا پروفیسر نیلے اپنی لاتھی نچا رہے تھے لیکن شاید اب میں کسی اور راستے پر نکل گیا تھا میری آنکھوں میں ایک بار پھن نگار کا چہرہ روشن تھا ساتھی نور محمد کا گھبرایا ہوا چہرہ بھی جو اپنے ٹوٹتے لفظوں کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہا تھا اب اس کے اندر مانگے جاگ گئی ہیں میں نے پروفیسر نیلے سے اجازت مانگی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا یہ نیشنل آریو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے کچن سے حلیمہ اور ابو بابا کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں میری اس لڑائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی سارا کو تلاش کرتا ہوا میں اس کے کمرے میں آیا تو وہ نیٹ پر چیٹنگ میں مصروف تھی ایک لمحے کے لیے مجھے پروفیسر نیلے یاد آگئے پیزا برگر اور پیپسی کی حبتناک دنیا میں میری نگاہوں میں روشن ہو گئی سارا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا آگئے ددو ہاں وہ مسکر آئی میں ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی تھی آپ کے لیے چاہے بھی جوا دوں ددو نہیں بیٹا ارے ہاں پاپا سے بات ہوئی تھی وہ دونوں یہاں آنے والے ہیں اچھا شان کے آنے کی خبر نے مجھے خوش کر دیا تھا لیکن اس وقت میرا ذہن کئی اور الجا ہوا تھا اس لئے شان کی خبر سننے کے بعد بھی میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکا میں اپنے کمرے میں آ گیا کھڑکی کھول دی سامنے وادیاں جگمگا رہی تھی میں میز کے سامنے والی گرسی پر بیٹھ گیا آنکھیں بنتھی اور دماغ میں ابھی بھی پٹاکے چھوٹ رہے تھے یہاں دو کی ریل چک چک کرتی ہوئی چل پڑی تھی یہ نیشنل آریو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے سن انیس سو بانوے اس سال سے وبستہ کتنی کہانیاں تھی شان کی زندگی میں سادیا آ چکی تھی شان کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن سادیا کے گھر والے اس رشتے پر اب دونوں خاندان کی مہور لگانا چاہتے تھے میرا خیال تھا کہ پہلے بیٹے شان کی پڑھائی مکمل ہو جائے شادی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے مگر سادیا کے گھر والوں کو جلدی تھی یہ وہی سال تھا جب جولائی میں رام مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا ملکی سیاست نے ہندو مسلمانوں کے ایک بارودی زمین پر لا کر کھڑا کر دیا تھا مجھے رونا آتا تھا اتنی نفرت تو تقسیم کے وقت بھی نہیں ہوئی ہوگی ادھر کافی دنوں سے نور محمد سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی نہ اس کا کوئی فون آیا تھا حقیقت یہ بھی تھی کہ میں خود بھی اس کے دیدار یا فون سے بچنا چاہتا تھا رکیہ نے کتنی ہی بار پوچھ لیا وہ نہیں آئے تو آپ ہی چلے جائیے میں نے بہانہ بنایا میں بھی مصروف ہوں وہ بھی مصروف ہوگا یہ کیا بات ہوئی خبر تو ملنی چاہیے میں رکیہ کو کیا جواب دیتا کیا میں سچ مچ کسی خبر کی امید کر رہا تھا اگر ہاں تو کس خبر کی اور کیوں سادیا اور شان کی شادی دھومدام سے ہو گئی مگر نور محمد نہیں آیا اس بار اس کے نہیں آنے نے مجھے سچ مچ پریشان کر دیا تھا فون پر اب بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا کئی بار مجھے خیال آیا نور محمد کے گھر جا کر دیکھنا چاہیے پھر نگار کا خیال مجھے اس اقدام سے روک دیتا میں نے اس کے گھر کے پتے پر سادیا اور شان کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تھا مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا اب مجھے تشویش ہو رہی تھی کہیں نگار کو کچھ تو نہیں ہو گیا یہ پھر نور محمد کو میں دل ہی دل میں دونوں کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا میرا ذہن یہ سمجھنے سے کاسی تھا کہ آخر اس کے نانے کے پیچھے کیا مجبوری ہو سکتی ہے شان کی دنیا آباد ہو گئی تھی شادی کے بعد وہ دوبارہ اپنے ہاؤسٹل چلا گیا تھا اور یہاں تنہائی کی اپنی خاموش دنیا آباد تھی ایک وقت آتا ہے جب پرندے اڑ جاتے ہیں اور آپ پھر سے اکیلے ہو جاتے ہیں رکیہ گمزور ہو گئی تھی اب پہلے سے کہیں زیادہ عبادت میں مصروف لیکن ایک دن اچانک وہ آ گیا وہی نور محمد پہلے سے کہیں زیادہ سہما ہواں ڈرہا ہوا داڑی بڑی ہوئی بال الجے ہوئے اور بڑے بڑے وہ ڈراؤنا لگ رہا تھا دوبارہ دو بجے کا وقت ہوگا یہ نومبر کے ختم دینوں کی دوبارہ تھی تھندک شروع ہو چکی تھی اس کا چہرہ زرد اور اڑا ہوا تھا ہواس باگتا دروازہ رکیہ نے کھولا اور نور محمد کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا آ گئی تھی بھائی صاحب آپ آئیے اندر تشریف لائیے باورچی کھانے کے سامنے ایک چھوٹا سا برامدہ تھا میں نے اسے وحیم بلا لیا اسلام علیکم سلام کے تبالے کے درمیان میں اس کے چہرے کے ہر رنگ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا رکیہ دوڑ کر پانی کا گلاس لے آئی یہ کیا حل بنا لیا ہے بھائی صاحب آپ نے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا سب خیریت ہے نا وہ خاموش رہا نگار کیسی ہے بھائی صاحب اس نے خاموش رہ کر بس ذرا سا سر ہلا دیا رکیہ نے موضوع بدل دیا آپ شان کی شادی میں بھی نہیں آئے کارٹ تو ملا ہوگا نا ہاں پھر کیوں نہیں آئے وہ بودھ بنا ہمارے چہرے دیکھ رہا تھا خاموشی گھٹن بن گئی تھی جیسے واقعات کے ستم سہتے سہتے اب اس نے رہا سہا ہوش بھی کھو دیا ہوں میں نے رکیہ سے کہا نور محمد کو لے کر میں اپنے کمنے میں جا رہا ہوں چاہے کہ جلد بازی مت کرنا ضرورت ہوگی تو ہم خود مانگ لیں گے رکیہ میرا اشارہ سمجھ گئی تھی میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا وہ سہمہ ہوا کرسی پر بیٹھا تھا میری بیری کڑاری بڑھتی چاہ رہی تھی ہزاروں سوال تھے جن کے درمیان اس وقت میں خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا نور محمد خاموش تھا میں نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا خدا کے لئے کچھ بتاؤ کہ تم کیا ہوا ہے اس بار بھی وہ خاموش رہا نگار کیسی ہے اس کے ہونٹ لرس کر رہ گئے زندہ ہے نا اس بار میں زور سے چیکھا ہاں وہ تڑپ کر بولا پھر کیا بات ہے خدا کے لئے چھومت رہو بتاؤ مجھے آنکھوں کے آگے وہ فلم روشن تھی پچھلی ملاقات میں گھبرایا ہوا نور محمد اور وہ کہہ رہا تھا اب اس کے اندر طلب جاگ گئی ہے میں نے آگے بھڑھ کر کھڑکی کھول دی اور دوبارہ نور محمد کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس بار میرا لہجہ ملائم تھا دیکھو نور محمد پہلے بھی تم سب بتا چکے ہو ڈروں مات جو بھی اندر ہے اسے اللہ کے واسطے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرو اس طرح گھٹ گھٹ کے مار جاؤ گے وہ اب بھی خاموش تھا پچھلی بار تم نگار کا تذکرہ کر رہے تھے انوار کے جانے کے بعد میرے لفظ ٹوٹ رہے تھے اور تم نے بتایا تھا کہ اس کی آنکھیں اب بے رنگ نہیں ہیں ہاں اور یہ کہ تمہیں لفظوں کے ادائیگی میں پریشانی ہو رہی تھی اور یہ کہ اس کے اندر تمہارے لیے ایک طلب پیدا ہوئی ہے ہاں اس نے لمبی سانس بھری اور دماکہ کر دیا میں نے میں نے میں نے طلب پوری کر دی پوری کر دی چھت ناش رہی ہے آسمان گم رہا ہے ساری دنیا چارہ کھلنے لگی ہے میں خوفزدہ ہو کر پیچھا ہڑتا ہوں کیا اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ رو رہا تھا now she's pregnant میرے ہوش فاقتہ ہوتے لگا آپ گر پڑوں گا دماغ میں نگاڑے زور زور سے بچ رہے تھے میں زور سے چکھا کیا وہ تمہارے اس نے سر جھکا لیا بے چینی کے عالم میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا میں کیا کروں کیا کہوں میں سہمی ہوئی اخلاقیات کے درمیان اس پرندے کی طرح تھا جس کے پر نوچ لیے گئے میں شاید رو رہا تھا یا شاید میرے آنسو کھو چکے تھے اور دوسرے ہی لمحے میں نے کامتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا سنو رون محمد جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تم سن رہے ہو نا ہاں تو میری بات مانو اب یہ شہر چھوڑ جاؤ نگار کو لے کر کہیں بھی نکل جاؤ کوٹھی کی اچھی قیمت مل جائے گی مگر اب اس شہر میں مت رہو یہاں کے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے تم سن رہے ہو نا ہاں وہ دیرے سے بھولا میں خود ہی یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہاں مجھے خود نہیں معلوم میرے لدیے دعا گھنم بھئیہ وچانک میرے گلے لگ گیا وہ رو رہا تھا میں کسی بوت یا پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا اچانک وہ لگ ہوا آنکھیں خشکیں پھر آہستہ سے بھولا اللہ حافظ اور اس کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا جانے کہ کچھ ہی دیر بعد دوڑی ہوئی رکیہ اس کے چہرے پر گبرہ ہٹتی بھائی صاحب چلے گئے ہاں اس طرح اچانک پتہ نہیں آپ نے روکا بھی نہیں چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا پریندے تھے جو نامعلوم سمتوں میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایک دماغہ کا اور ہوا تھا چھ دسمبر انیس سو بانوے بابری مسید چہید کر دی گئی ابو بابا چائے رکھ گئے تھے میں یادوں کی سرنگ سے باہر آ گیا تھا اٹھانا سال گزر گئے دروازہ کھول کر میں نے نور محمد کا خط نکال لیا یہ کہانی آپ نے لکھی تھی اور اس کا انجام بھی آپ کو لکھنا ہے کیا ابھی تک انجام باقی ہے کتنے ہی چہرے تھے جو ایک ایک کر کے آنکھوں کے پردے پر لہرا رہے تھے میں پسو پیش میں تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں اب ایک تیسری نسل جوان ہونے کی تیاری کر رہی تھی سارا کی نسل میں فیصلہ لے چکا تھا نور محمد کا نیا پتہ میرے پاس تھا ویلاس پور میں نے پتہ کیا تھا بارہ گھنٹے کا راستہ تھا اتنے برسوں بعد اس سے ہونے والی ملاقات نے میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہت بھر دی تھی یہ نیشنل اور آخر میں دعا سب کچھ ختم ہو چکا ہے یہاں پرانی نشانیاں تلاش کرنے والے لوگ بھی نہیں سب کچھ ختم ہو چکا ہے ایک بھیانک سلاب یا ایک بھیانک تباہی یہاں سب کچھ ہالی ووڈ کی فنٹسی کی دنیا سے کہیں زیادہ بھیانک ہے کارین تیز رفتار ترقی نئی ٹیکنالوجی اور نئی دنیا کو سلام کرتے ہوئے میں اس کہانی یا نوول کا آخری صفحہ کلم بند کرنے جا رہا ہوں نئی الفی یا نئے ہزارے کے ان دس برسوں کو گواہ بنا کر کہ اس سے زیادہ محضب دنیا کا کوئی تصور نورت پلوک میں ہارٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے پرائم نیسٹر کے پاس بھی نہیں ہے اور ایسے موقع پر جب نئی الفی کے دس برس گزرنے کا جشن پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے میں آپ کو ٹھہر کر رکھ کر ان صفحات کو پڑھنے کی التجاہ کرتا ہوں ڈی این اے جنیوم کروموسوم اور جین کے اس عہد میں جہاں تہذیب و تمدن کی نئے سیرے سے شنافت کی جا رہی ہے کہ سب سے قدیم انڈین کون تھے دڑاون یا انڈومون جزائر میں رہنے والے یا پھر منگولی آئی جہاں کینسر ایرز ڈائیبیٹیز اور ہارٹ اٹیک پر فتح کھانے کے لیے سائنس اور میڈیکل سائنس کے نئے دروازے کھل رہے ہیں جہاں کومن ویلس گیمز کے لیے ایک بڑی اپادی بھوکوں مار دی جاتی ہے اور جہاں سوائن فلو جیسی بیماریوں کے لیے ہمیں ایک دوات تک تلاش کر پانے میں نام مقام رہے ہیں جہاں آئی پیل کے بلے چمکتے ہیں اور نندی گرام میں کسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے کارین نئی الفی کے دس برس اور ایسے ہزار واقعات کو گواہ بنا کر کہ ہندوستان کے نقشے میں یوپی کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلاس پور کو تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی مجھے ایک جھٹکاز لگا تھا کہ انڈیا شائننگ کے اس دور میں ہندوستان کے بہت سے گاؤں ابھی بھی اندھیرے میں ڈھوبے ہوئے ہیں اور کسان ایک بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے آنے سے قبل میں نے پوفیسر نیلے سے ایک چھوٹی سی ملاقات کی تھی اور انہیں بلاس پور جانے کا فیصلہ سنا دیا تھا انہوں نے واپس لوٹنے پر پوری تفصیل سنانے کے لیے کہا تھا اور میں وعدہ کر لیا تھا پوفیسر نیلے نے کچھ چھوٹے موٹے سوال بھی پوچھے جس کا اشارہ انہیں اس پوری گفتگو میں نہیں ملا تھا مثلا میں پہاڑ پر کب آیا اور بسنے کے لیے پہاڑ کا ہی انتقاب کیوں کیا میں نے اس کی وجہ مختصر میں بتائی تھی جسے آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے وہاں رہ کر میں اس خوفناک کہانی سے باہن نہیں نکل سکتا تھا پھر یوں ہوا کہ میں خاموش رہنے لگا شان کی شادی کے کچھ برس بعد رکیہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اب دل نہیں لگتا تھا اسکول کے لیے تو پہلے ہی میں نے ٹرسٹ بنا دیا تھا اور اب اس کا ٹرسٹی میں نے اپنے بیٹے شان کو بنا دیا تھا رکیہ آئے کہ انتقال کے کچھ برس بات شان مجھے لے کر پہلی بار ان پہاڑوں پر آئے تھے شان کا خیال تھا کہ اس طرح یہاں رہ کر میرا دل بہل جائے گا اور اس کا یہ خیال صحیح نکلا پھر ایک دن دبے لفظوں میں بلند شہر کی یادوں سے نکل کر ان پہاڑوں پر آباد ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی بلند شہر کی یادوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افٹیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکرپشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ